بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ سیرینٹی یہ کہانی آج سے کئی سو سال آگے کی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دھرتی کے سارے ریسورسز ختم ہو گئے اور انسان اپنی جاتی کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اردھ کو دھرتی کو چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے انترکش میں کئی سارے پلینٹس کو ڈھونڈا جہاں کے واتور ان کو انہوں نے اردھ کی طرح بنایا جس میں کئی سال لگ گئے اور اب جو پلینٹس سینٹر میں ہوتے ہیں وہ ایک الائنس بناتے ہیں اور سبھی پلینٹس کو اپنے ساتھ شامل ہونے کے لیے کہتے ہیں لگ بگ سبھی پلینٹس ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں لیکن کچھ پلینٹس ان کے خلاف ہوتے ہیں وہ ان سے جنگ لڑتے ہیں اور اس جنگ کو الائنس جیت جاتی ہے اس سب کے کئی سالوں کے بعد ہمیں الائنس کے ویگیانک دکھائے جاتے ہیں جن کے پاس ایک لڑکی ہے جس کا نام ریور ہے ریور کے پاس سائیکک پاور ہے ایک اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اب کیونکہ ریور کے پاس سائیکیک پاور ہے جس سے وہ دوسروں کے من کی بات کو جان لیتی ہے اسی لئے اس نے یہاں پر کچھ آفیسرز کے من کی بات جان لی ہوتی ہے جو کہ بہت ہی کانفیڈنشل ہوتی ہے اسی لئے ریور کو یہاں سے جانن نہیں دیا جاتا اسے کہت کر کے رکھا جاتا ہے لیکن ریور کا بھائی اسے یہاں سے کسی طرح سے آزاد کر کے لے جاتا ہے اس گھٹنا کے کچھ مہینوں کے بعد میل کے ساتھ اس کا کرو بھی ہے وہ اپنے سپیششپ سیرینٹی اور اپنے کرو کے ساتھ اسی طرح سے انترکش میں بھرمن کرتا ہے اور بینکس کی رابری کرتا ہے اب ایک بینک کی رابری کرنے جاتا ہے جس میں وہ اپنے ساتھ ریور کو بھی لے جاتا ہے کیونکہ ریور کو آنے والے خطرے کے بارے میں پتا چل جاتا ہے بینک میں جانے کے بعد اس سب ہی امپلوئیز کو بندی بنا لیتے ہیں اور خود وہ اپنی پارٹنر کے ساتھ نیچے بیسمنٹ میں پیسے لے نکلے جاتا ہے اس وقت ریور اوپر ہوتی ہے اور اچانک سے اسے کچھ ہونے لگتا ہے میل جب اس کے پاس آتا ہے تو میل کو بتاتی ہے کہ یہاں پر نربخشی آنے والے ہیں رسل یہ ریورز ہے جو انسانوں کو کھا جاتے ہیں یہ سننے کے بعد میل اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں سے نکلنے لگتا ہے اور تب تک نربخشی یہاں پر آ جاتے وہ ان سب کو دیکھ لیتے ہیں اور انہیں پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا کر دیں پر میل بڑی بہدری سے اپنے سبی ساتھیوں کو اپنے فلائنگ آبجیکٹ سے اپنے بڑے والے شپ جس کا نام سیرینٹی ہے اس کے اندر لے جاتا ہے پر نربخشی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں پر میل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان سب کو مار دیتا ہے اور اب ریور کا جو بھائی ہے وہ ان سب باتوں سے پریشان ہو چکا ہے وہ گسے میں میل کو ایک پنچ مار دور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ میری بہن کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے لیکن تم نے میری بات نہیں سنی میری بہن کا جو حصہ ہے میں اسے لے کر اگلے سٹیشن پر اتر جاؤں گا یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد میل کی ساتھی جوئی اسے سمجھاتی ہے کہ اگر ریور کا بھائی ریور کو لے کر یہاں سے چلا گیا تو الائنس انہیں جلد ہی پکڑ لے گی ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی اگلے سٹیشن پر ریور کا بھائی ریور کو لے کر سیرینیٹی سپیش شپ سے نکل جاتا ہے وہیں میل بھی اسی سپیش ٹیشن پر ایک پب میں جاتا ہے کچھ دیر بعد وہاں پر ریور بھی آ جاتی ہے اور جب وہ سکرین پر چل رہی ایک ایڈ کو دیکھتی ہے تو اسے اچانک سے کچھ ہونے لگتا ہے وہ ایک ورڈ کہتی ہے جو ہوتا ہے میرانڈا اور اس کے بعد وہاں پر سب لوگوں کے اوپر حملہ کر دیتی ہے افرہ تفری ہونے کی وجہ سے وہاں پر کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ یہاں کیا کرنا چاہیے تب ہی وہاں پر ریور کا بھائی آ جاتا ہے جو کچھ شبد کہتا ہے جس کے بعد ریور بھی ہوش ہو جاتی ہے ایل ریور کو بچانے کے لیے اس کی سرکشہ کے لیے اسے واپس اپنے سپیش شپ میں لے آتا ہے جہاں پر وہ ریور کے بھائی سے پھوستا ہے کہ اسے کیا ہوا تھا ریور کا بھائی بتاتا ہے کہ جب ریور ایلائنس کی قید میں تھی تو اس کے اوپر کئی سارے ایکسپیریمنٹس کیے گئے تھے جس وجہ سے کبھی کبھی وہ اپنا آپا کھو بیٹھتی تھی وہ آؤٹ اوف کنٹرول ہو جاتی تھی اسی لئے اسے کابو میں کرنے کے لیے بھی ہوش کرنے کے لیے ویگیانیکوں نے ایک کوڈ ورڈ بنایا تھا اور اسی کوڈ ورڈ سے میں نے اسے بھی ہوش کیا اب یہ ایک ہیکر کو اپنے پاس بلاتے ہیں جو انہیں پب کی ریکارڈڈ فٹیج کو دکھاتا ہے ساتھی اس ایڈ کو بھی دکھاتا ہے جس ایڈ کو دیکھنے کے بعد ریور نے میرانڈا کہا تھا اور اسے کچھ ہو گیا تھا یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایڈ میں کچھ چھپے ہوئے کوڈ ورڈز ہیں جو کی ایلائنس نے جان بوجھ کر ریور کو ٹرگر کرنے کے لیے وہاں پر چلائے تھے یعنی کہ اب انہیں پتا ہے کہ یہ سب کہاں پر ہیں اسی لئے تیہ کرتے ہیں یہ جلد سے جلد کسی سرکشت پلینٹ پر چلے جائیں گی یہ جلد ہی اپنی جان بچانے کے لیے چھپنے کے لیے ہیون نام کے ایک پلینٹ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس شیفرڈ نام کے آدمی سے ملتے ہیں وہیں ایلائنس کو دکھایا جاتا ہے جو پب کی فٹیج کو دیکھتے ہیں اس سے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ ریور میل کے ساتھ ہے وہ میل کی پوری انفومیشن نکال لیتے ہیں وہیں ہیون پلینٹ پر دکھایا جاتا ہے کہ میل کو ایک ویڈیو کال آتا ہے جو انہارہ نام کی لڑکی کا ہوتا ہے وہ میل سے مدد مانگتی ہے اور میل کو اس پر شک ہو جاتا ہے کہ وہ ایلائنس کے لئے کام کرتی ہے یہ اس کے لئے ایک ٹرائپ ہے اسی لئے وہاں پر بھیش بدل کر جاتا ہے پر جلدی ایلائنس کے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں وہ میل سے ریور کی انفومیشن مانگتے ہیں لیکن میل ریور کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے منع کر دیتا ہے اور اب میل کے اور ان کے بیچ میں فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے پر اس سے پہلے کی ایلائنس کے لوگ میل کو پکڑتے ہیں انہارہ وہاں ایک بلاس کرتی ہے اس بلاس کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے میل اور انہارہ میل کے سپیششپ تک پہنچ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں وہی ہمیں ریور کو دکھایا جاتا ہے جسے ایک پلینٹ کا ویجن آتا ہے جہاں پر صرف اسے سکیلیٹنز دیکھتے ہیں میل کے سبی کرو میمبرز کو پتا ہے کہ ریور کی وجہ سے ان سب کی جان خطرے میں ہے ایلائنس انہیں نہیں چھوڑیں گے اسی لئے میل کا ایک ساتھی ریور کو مارنے کے لئے اس کے کمرے میں آتا ہے پر ریور کو پہلے پتا چل جاتا ہے اسی لئے اوپر چھپ جاتی ہے اگلے پر سبی کرو میمبرز کو گولی چلنے کی آواز آتی ہے اور جب وہ اس جگہ آتے ہیں جہاں پر ریور چھپی ہوتی ہے تو انہیں وہاں ریور نہیں دیکھتی دروازہ اندر سے لوگڈ ہوتا ہے اور ان کا ساتھی جو ریور کو مارنے کے لئے آئے تھا وہ بھیوش ہے سب کرو میمبرز اپنے ساتھی کے پاس جاتے ہیں لیکن ریور کا بھائی ریور کو دیکھ لیتا ہے جو اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ ریور کو بہار آنے کے لئے کہتا ہے جیسی ریور بھار آتی ہے اپنے بھائی کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور وہ بھی بھیوش ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ آپریٹنگ روم میں جاتی ہے وہاں وہ کمپیوٹر پر کچھ سرچ کر رہی ہوتی ہے پر میل بھی اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پر آ جاتا ہے وہ میل کے اوپر گھن تان دیتی ہے اور جو چیز وہ سرچ کر رہی ہوتی ہے اسے لگاتار کمپیوٹر پر سرچ کرنے لگتی ہے جس کے بعد اسے ایک پلینٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے جس کا نام میرانڈا ہوتا ہے جو دیکھ کر سب کے سب حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے آج تک اس پلینٹ کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی سیکرٹ ہے اور اب اس سب تیہ کرتے ہیں کہ یہ میرانڈا پلینٹ پر جائیں گے میل کہتا ہے کہ آج تک جو بھی اس طرف گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آیا یہاں پر زوری سب کو بتاتی ہے کہ وہاں پر ریورس یعنی کیوں نربخشی رہتے ہیں اگر ہم میرانڈا پلینٹ کی طرف گئے تو ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا یہ جگہ اتنی خطرناک ہے جہاں پر الائنس بھی جانے سے ڈرتی ہے اب یہ سب کے سب پہلے ہیون پلینٹ پر جاتے ہیں اور جب بھی ہیون پلینٹ پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چاروں طرف تبائی ہوتی ہے یہ شیفرڈ کے پاس جاتے ہیں جس نے انہیں پناہ دی تھی وہ کہتا ہے کہ میرے سب ہی ساتھیوں کو الائنس نے مار دیا یہ جان کر میل اور اس کے سب ہی ساتھیوں کو بہت گصہ آتا ہے اب الائنس کا ویڈیو کال آتا ہے جو میل کو بتاتے ہیں کہ تم ریور کو جس جس پلینٹ پر چھپاؤ گے ہم اس پلینٹ کو تباہ کر دیں گے اگر تم سب ہی پلینٹ پر شانتی چاہتے ہو تو ریور کو ہمارے حوالے کر دو پر میل ایسا نہیں کرنا چاہتا اسے پتا ہے کہ میرانڈا پلینٹ پر کوئی نہ کوئی سیکریٹ ہے وہ اپنے سب ہی ساتھیوں کو میرانڈا پلینٹ پر چلنے کے لئے کہتا ہے لیکن کوئی اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا پر وہ سب کو سمجھاتا ہے کہ وہاں جانا بہت ضروری ہے اس سے ہمیں الائنس کے سارے خوفیہ راز کے بارے میں پتا چل جائے گا اور اس کے سب ہی ساتھی اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں میرانڈا پلینٹ پر جانے سے پہلے یہ اپنے پورے کی پورے سپیس شپ کا کلر چینج کر دیتے ہیں یہ اپنے سپیس شپ کو نربھکشیوں کے یعنی کی ریورس کے سپیس شپ کی طرح بنا دیتے ہیں اور اب یہ میرانڈا پلینٹ کی طرف نکل پڑتے ہیں راستے میں انہیں ریورس کے بہت سارے سپیس شپ دیکھتے ہیں دراصل یہ ریورس کا یعنی کی نربھکشیوں کا علاقہ ہے لیکن بڑی خاموشی سے یہ اپنے سپیس شپ کو لے کر یہاں سے آگے نکل جاتے ہیں اور میرانڈا پلینٹ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ڈیڈ باڈیز ہیں یہاں پر ہر ایک انسان اب مارا جا چکا ہے اس پلینٹ پر کوئی بھی زندہ نہیں ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کے بھی جسم میں کسی طرح کی چوٹ کا یا گھاؤ کا نشان نہیں ہوتا ایسا لگتا ہے کہ جو جہاں پر تھا وہیں پر مارا گیا اس کے بعد یہ ایک لیب میں جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک لڑکی کی ریکارڈڈ فٹیج ملتی ہے جو بتاتی ہے کہ آج سے کئی سال پہلے ہمارے پلینٹ کی اوپر الائنس نے ایک دوہ چھڑکی تھی اور اس دوہ کو انہوں نے بنایا تھا لوگوں کے سٹریس لیول کو کم کرنے کے لیے اور جب انہوں نے ہمارے واتوورن میں اسے ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے ڈالا اس پلینٹ کے ہر ایک انسان کا دماغ پوری طرح سے شانت ہو گیا ان کی ساری ایک شائع ختم ہو گئی لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا شادی بچے پیدا کرنا چھوڑ دیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی سے پوری طرح سے موہ کو تیاغ دیا جس وجہ سے تیس ملین لوگ یعنی کی تین کروڑ لوگ مارے گئے لیکن دس پرسنٹ لوگ ایسے بھی تھے جن کے اوپر اس دوہ کا اثر الٹا ہوا وہ بہت زیادہ اکریسیب ہو گئے وہ لوگوں کو مار کر کھانے لگی اس کے بعد اس سب کے سب سمجھ جاتے ہیں کہ آج بھرمان میں جو ریورس ہیں یعنی کی نربھکشی ہیں جو لوگوں کو کھاتے ہیں وہ اسی پلینٹ کے وہی دس پرسنٹ لوگ ہیں جن کے اوپر دوہ کا الٹا اثر ہوا تھا اور ایک یہی کارن ہوتا ہے کہ الائنس نے اس پلینٹ کی پوری انفومیشن کو پوری دنیا سے سبھی پلینٹ سے چھپا دیا تھا تاکہ ان کا یہ پاپ یا اپراد کس بھی پلینٹ کے سامنے نہ آئے اور جب ریور کے اوپر وہ ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے تو ریور نے ان کے مائنڈ کو ریڈ کر لیا تھا جس وجہ سے اس پلینٹ کی انفومیشن کے بارے میں کچھ کچھ جانکاری ہو گئی تھی اور ایک یہی کارن تھا کہ الائنس اسے پکڑنا چاہتی تھی اسے ہمیشہ اپنے کبزے میں رکھنا چاہتی تھی لیکن اب میل کے پاس اس لڑکی کی ریکارڈڈ فوٹیج ہے جس سے وہ پورے بھرمان میں ثابت کر سکتا ہے کہ الائنس نے اس پلینٹ کے ساتھ کیا کیا وہ ان کا بھانڈا فون نہ چاہتا ان کی سچائی سب کو بتانا چاہتا ہے اسی لئے کہتا ہے کہ ہیکرز کی مدد سے میں اس ٹیپ کو ہر ایک پلینٹ پر بھیجوں گا تاکہ الائنس کی سچائی سب کے سامنے آ جائے وہیں ہیکر کو دکھایا جاتا ہے جو ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے وہ الائنس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ان کی لوکیشن بتا دوں گا لیکن بدلے میں مجھے پیسے چاہیے الائنس کو اس کی اس پاس سے بہت گصہ آتا ہے اسی لئے اسے مار دیا جاتا ہے وہیں میل اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے سپیس شپ سے اس جگہ سے نکل جاتا ہے اور جب وہ اس جگہ سے نکل رہے ہوتے ہیں ریورس انہیں دیکھ لیتے ہیں وہ اپنے سبھی سپیس شپ کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں وہی الائنس ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ ان کے سپیس شپ کے پیچھے بہت سارے ریورس کے سپیس شپ ہے یہ آپس میں ایک دوسری کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر میل اپنے سپیس شپ کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے وہ ہیکر کے پلینٹ پر جاتا ہے لیکن ہیکر اب مارا جا چکا ہے بات یہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پورے آپریٹنگ سسٹم کو پوری طرح سے تباہ کر دیا ہے جس سے وہ اس ٹیپ کو یونیورس میں یعنی کی ہر ایک پلینٹ پر براڈکاسٹ کر سکتا ہے یہاں پر ہیکر کی فیمیل روبوٹ ہوتی ہے جس میں اس نے پہلے سے ایک میسیج ریکارڈ کیا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے میل کے لیے وہ میل کو بتاتی ہے کہ بیسمنٹ میں ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جس سے وہ پورے یونیورس میں کسی بھی میسیج کو بھیج سکتا ہے میل بیسمنٹ کی طرف نکل جاتا ہے پر اب یہاں پر الائنس کے لوگ بھی آ جاتے ہیں وہ فیمیل روبوٹ کے میسیج کو سن لیتے ہیں اور نیچے بیسمنٹ کی طرف جاتے ہیں وہیں بہار ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر میل کے سب ہی کرو میمبر سے کک کر کے نربھکشیوں سے یعنی کی ریورس سے زخمی ہو جاتے ہیں پر ریور کا جو بھائی ہے جو کی ڈاکٹر ہے وہ ان سب کو بچانے کے لیے بھار اپنی میڈیکل کٹ لے نکلے جاتا ہے ریورس یعنی کی نربھکشی اس کے اوپر حملہ کر کے اسے گولی مار دیتے ہیں جس سے وہ بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے اب ریور اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ریور سے اکیلے لڑنا شروع کر دیتی ہے اور ساتھ ہی اسے اس کی میڈیکل کٹ دے دیتی ہے وہیں بیسمنٹ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر الائنس کا سب سے سینئر میمبر میل کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن میل اس پر پوری طرح سے حاوی ہو جاتا ہے اور جو ریکارڈڈ میسیج اس کے پاس ہوتا ہے وہ اسے پروڈکاس کر دیتا ہے جس سے الائنس کی پوری سچائی پورے بھرمان کو یعنی کہ ہر ایک پلینٹ کو پتا چل جاتی ہے وہیں بھار ہمیں ریور کو دکھایا جاتا ہے جس نے سارے نربھکشیوں کو مار دیا ہے پر اب یہاں پر الائنس کی فوج آ جاتی ہے جو ریور کو گولی مارنے والی ہوتی ہے کہ تب ہی انہیں اوپر سے میسیج آتا ہے کہ ان میں سے کسی کو نہ مارا جائے کیونکہ اب سب کو الائنس کی سچائی پتا چل چکی ہے اسی لئے سب ہی پلینٹس نے الائنس کو چھوڑ دیا ہے اور وہ سب کے سب اب ایک انڈیویجول پلینٹس ہیں یعنی کہ الائنس اب بہت کمزور ہے وہ نہ کسی پلینٹ پر حملہ کر سکتا اور نہ ہی کسی پلینٹ پر اپنا دباؤ ڈال سکتا ہے وہیں کچھ وقت بات دکھایا جاتا ہے مل جس کا سپیس شپ یعنی کہ سیرینٹی جو کریش ہو گیا تھا وہ سے ریپیر کرتا ہے اور اپنی ٹیم کے ساتھ اس جگہ سے اپنے اگلے مشن کے لئے نکل پڑتا ہے اور اس کی ٹیم میں اب ریور اور اس کا بھائی بھی ہے ریور اس کے سپیس شپ سیرینٹی کی نئی پائلٹ ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی